بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی وڈیو میں ہم فلیکسبل کلے بنانا سکھیں گے چلیں فرن ریسپی کارڈ کی طرف چلتے ہیں فلیکسبل کلے بنانے کے لیے ہمیں کرش وائٹ کینڈل چاہیے ون ٹی سپون کونٹرٹی میں لینی ہے اپنے وائٹ سوپ نے لے اس کے بعد وہ بھی کرش کر لی جائے گا اور اس کی بھی کونٹرٹی سیم ہونی چاہیے ون ٹی سپون وینیگر چاہیے 2 ٹی سپون کونٹرٹی کا خیال رکھے گا کونٹرٹی آپ کے اوپر نیچے نہ ہو اس کے بعد گلیسرین ایڈ ہوگی وہ بھی 2 ٹی سپون آپ نے لینی ہے میرنگ سپون اور میرنگ کپ ان دونوں کا یوز ہوگا اس فلیکسبل کلے بنانے میں تو ان کا ہی آپ نے یوز کرنا ہے گھر میں جو نورمل کپیاں سپون ہیں وہ آپ نے یوز نہیں کرنے بیویوال 2 ٹی سپون چاہیے گا ریسپی کارڈ ڈسکرپشن میں بھی ہے تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے بھی اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے گا اکریلک مینٹ لے لیں یا آئل پینٹ لے لیں یا پھر آپ آسٹر لے لیں کہ وائٹ میں جائے گا وائٹ کلر کا آپ نے یوز کرنا ہے اس کے بعد وونڈ لیو جائے گی ہنڈرڈ ایمل وونڈ لیو ہوگی جو میرنگ کپ ہے اس کے اوپر ایمل میں بھی رائٹنگ کی ہوتی ہے تو آپ وہاں سے جا کے محیر کر لیجئے وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا کون فلار 75 ایمل جائے گا کون فلار ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے جو لیکوڈ مٹیریل لینا ہے اس کو پہلے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے مکسنگ کے بعد آپ نے کون فلار ایڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دم آپ نے ایڈ نہیں کرنا اگر آپ ایک دم ایڈ کر دیں گی سارا کا سارا کون پر ایڈ کر دیں گی تو مکسنگ میں پابلم ہو جائے گی جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے دن آپ نے اس کو کپ کرنا ہے لو فلیم پہ فلیم بہت ہونی ہونی چاہیے بہت ہائی نہ ہو اگر آپ کا ہائی فلیم ہوا یا میڈیم ہوا تو کلے کے خراب ہونے کا خطرہ ہوگا کلے جال جائے گی اس لئے نہ ہائی ہونا چاہیے نہ میڈیم ہونا چاہیے لو ہونا چاہیے لوں کے سپون اپنا سپیچلر نہیں چھوڑنا ہے پین آپ کا نون سٹک ہونا چاہیے دن آپ viu پین میں کو پین کرنا ہے اور اس کے سپیچلر نہیں چھوڑنا آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا گین مکس Glasgow مکسنگ کے دولارے آہستہ عہستہ کٹھی ہو رہی ہے لکوری پنہ یہ یہ ختم ہوگا اور جب اس سٹکینس ختم ہوگا تب ہی یہ ریڈی ہوگی جب یہ مکمل طور پہ ریڈی ہو جائے گی آپ دیکھئے گا کہ پین کے پر جتنی بھی کلے لگی ہے یہ سب اکٹھی ہو جائے گی زائع نہیں ہوگی یہ پین سے بھی اتر جائے گی اور سپون پر بھی نہ لگے سپون سے بھی چپکنی نہیں چاہیے جب یہ سپون سے بھی نہ چپکنی اپنے ہاتھ سے ہاتھ لگا کہ اس کو چک کرنا ہے ہاتھ سے اس کو پریس کر کے چک کیجئے گا اگر آپ کے یہ فنگر پر نہیں لگ رہی ہے اور سمود ہے دن اٹ مینز کہ یہ ریڈی ہے ابھی بھی اس میں تھوڑا سٹیکنیس ہے پین سے تو ساری اتر گئے لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپیچولا پر ابھی بھی تھوڑی یہ دیکھے لگی ہوئی ہے اب میں اس کو سپون کے مدد سے اس کو سپرٹ کرتی ہوں تھوڑا سو اورکک کروں گی اس پوائنٹ پر آپ نے کوکنگ پوائنٹ پر یہاں پہ نا آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے بہت زیادہ کک بھی نہیں کرنا آورکک کرنے سے بھی یہ خراب ہو جائے گی اور بہت کسر بھی نیر چھوڑنی ہے آپ نے یہ نہ کہ کوئی بیج میں کمی رہ جائے گی اس پوائنٹ پر یہ آلموسٹ ریڈی ہے یہ دیکھیں اب اس کا سٹیکنیس آلموسٹ ختم ہو چکا ہے اب ہم اس کے نیکس پروسس کی طرف چلیں گے نیڈنگ کا پروسس ہے اس کے لئے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے گریز کر لیں اور جس جگہ پہ بھی آپ نے اس کو گونڈنا ہے وہ جگہ بھی اچھی طرح سے ساف کر لیں اس کو گریز بھی کر لیں ہاتھوں کو بھی گریز کر لیں اور اس کو گونڈے آٹے کی طرح نہیں گونڈا نورملی اس کو نیڈ کرنا ہے جیسے آپ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے سیم ایسے ہی کریں آپ نے اس کو تقریباً چار سے پانچ مند تک کے لئے گونڈنا ہے یا آپ اس کو اتنا گونڈے کی یہ تھوڑی سمود ہو جائے اور اس کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ نورمل ہو جائے اچھا گونڈنے کے بعد آپ نے اس کو تب تک ریپ نہیں کرنا جب تک اس کا ٹمپریچر نورمل نہ ہو اثرویس اگر آپ اس کو گرم گرم میں ریپ کر لیں گے یا تھوڑی سی بھی یہ نیم گرم بھی ہوگی تب بھی آپ اس کو ریپ کر لیں گے تو اس میں نمی آ جائے گی نمی کی وجہ سے اس میں فنگس لکنے کا خطرہ ہوگا اس کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہو جائے گی اور یہ کسی کام کی نہیں رہے گی توڑی سی کلیو میں نکال کے سائیڈ پر رکھ لیتی ہیں ٹیسٹ کے لیے کہ اس کو میں یوز کر کے دیکھوں گی اور باقی کے لیے میں نے سٹور کر لیا سیف کر لیا کوئی بھی کلنگ فریم لے لیں آپ یا پھر کوئی انویلپ لے لیں اس کو اچھی طرح سے گریز کر لیں دن ریپ کر لیں ٹونٹی فور آرز کے لیے اس کو اسٹیچ آئی ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو یوز کریں کوئی بسا بھی کلر آپ نے ایڈ کرنا ہے اس میں ایڈ کریں اچھا میکسنگ میں میں جو اس میں وائٹ کلر ایڈ کی ہے آپ نے وہ لازمی ایڈ کرنا ہے وائٹ کلر سے اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ تھوڑی کام ہو جائے گی میرے پیچ پر اور بھی کلے کی رسپیز ہیں ایڈ ڈرائی کی بھی رسپی ہے اور جو ککٹ کلے ہوتی ہے اس کی بھی رسپی ہے آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ آٹ لور ہیں آپ کو کلے کا یا جلڑی میکنگ کا شوک ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا اور بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اب میں نے اس کو ٹونٹی فور آرز کے لیے رکھ لیا ہے جو میں نے تھوڑا سا پارٹ لیا تھا کلے کا اس کو میں تھوڑا سا نا مکس کر کے تو فلیٹ کر کے ازا ٹیسٹ کے لیے رکھوں گی یہ دیکھیں اس کو میں فلیٹ کر رہی ہوں اچھا اس کے لیے ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا چاہے فلیٹ کریں فلیٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ آٹ لور ہیں آپ کو جلڑی میکنگ کا شوک ہے یا آرٹ ریلیٹر کسی بھی فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کو اس چینل سے بہت فائدہ ہونے والا ہے یہ میں نے ساتھ کچھ فلائٹ بنا کے رکھے تھے ایک فار پٹل فلائٹ تھا اور فائف پٹل فلائٹ تھا تو یہ بھی ٹھیک سے ڈرائی نہیں ہوا کیونکہ اس کو دو دن تو چاہیے ہوتی ہیں ابھی صرف ایک دن ہوا تھا تو پھر بھی آپ اس کی فلیکسی بیلٹی چیک کریں اور جو پیس میں نے سیپرٹ رکھا تھا اس کو میں نے فلیٹ کیا تھا یہ تو مکمل طور پر ڈرائی ہو گیا ہوا ہے اس کی فلیکسی بیلٹی دیکھیں آپ ایزیلی مولڈ ہو رہا ہے اس کلے کو آپ جولری میں یوز کر سکتے ہیں اس کے آپ ایرنگز بنائیں سیٹ بنائیں برائیڈل سیٹ بنائیں بہت اچھے اور لائٹ ویٹ بنے گی جو ایٹیلین کلے ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے وہ نا ویٹ میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اگر اس کی ہیوی ارینجمنٹ بنا رہے ہیں کوئی ہیوی سیٹ بنا رہے ہیں تو وہ آؤ نا تھوڑا اس کا ویٹ ہوتا ہے لیکن اس کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو جب بھی یوز کرنا ہو ایون کوئی بھی کلے آپ نے یوز کرنی ہے اس کو سب سے پہلے آپ تھوڑا سا مکس کر لیں تھوڑا سا نیڈ کر لیں نیڈنگ اس کی ہونی چاہیے اور نیڈنگ کرنے سی ہوگا کہ وہ سمود ہو جائے گی اور ورکنگ آپ کی ایزی ہو جائے گی امیدہ کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو کوئی چیز نہ سمجھا رہی ہو آپ کمیٹ بھی پوچھ سکتے ہیں اس سے اور سبسکرپشن میں ریسپی کارڈ بھی اویلیبل ہے اور ڈیفرنٹ بیجز کے لنک بھی ہے فیس بک انسٹرگرام اور ویڈس اپ کی کیڈلک کا لنک بھی ہے آپ وہ بھی ضرور چیک کیجئے گا میں امیدہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا